دوستو کسے کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے چنگیز خان نے جنگ میں بارود سے کام لیا یہ بات درست ہو یا نہ ہو لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ چنگیز خان کے زمانے سے بہت پہلے یعنی نومی صدی میں اہل چین بارود بناتے اور اسے آتشین پٹاکوں میں استعمال کرتے تھے یورپ میں بارود کی ایجاد کا سہرہ تیریویں صدی کے دو رہبوں میں سے کسی ایک کسر پر ہے راجر بیکن یا جرمن برثولر شوارٹرز بارود ہی کی بل پر یورپی سپانیوں نے روح زمین پر حکمرانی کے جار بچھائیں بارود کے لیے تین چیزیں درکار تھی اول کلمی شورہ دوسرا گندک تیسریا کولا بیکن نے شورے کو صاف کر کے کلمی شورہ بنانے کا طریقہ دریافت کیا اور بارود کا نسکہ تیار کر دیا شوارٹرز نے اس سے کام لینے کے لیے آتش بارتھیار بنائے بہرحال بارود سازی کا بندوبست ہو گیا تو یورپ کی فوجے تلوار نیزے اور تیروں کی جگہ لڑائی میں گولیں استعمال کرنے لگے بینک برن کی لڑائی میں رابرٹ بروس نے انگریزوں کو مغلوم کر دیا کریسی میں انگریزوں نے فرانسی سی امیروں کو تباہ کر ڈالا ان دونوں لڑائیوں میں برود استعمال ہوئی تاہم اس کی اہمیت کا پورا اندازہ نہ ہو سکا دیازہ تجربات جاری رہے یہاں تاکہ پندروی صدی میں بندوب کی جاد ہوئی اور امدہ مقابل کو دور ہی سے موت کے گھاٹ ہتارا جانے لگا حقیقت یہ ہے کہ برود کی اجاز کے بعد صدیوں تک یہ مسئلہ پرشانی کا باعث رہا کہ اس سے کام لینے کے لیے موضوع اتھیار پونس ہو سکتے ہیں اٹھارہ ساتھ اسوی میں الگزینڈر جان فارسیت نے ایک ایسے بندوب تیار کی جس کے پیالے پر تانبے کی ٹوپی رکھی جاتی تھی تین سار کے گورو فکر کے بعد فوجی ماہروں نے اس استعمال کرنا منظور کر لیا آتشبار اتھیاروں میں اس طلاحات کا سلسلہ برابر جاری رہا مگر ان میں گہرم مولی ترقی پہلی جنگ عظیم کے دوران میں ہوئی چھوٹے سے چھوٹا اتھیار باعث نمبر کا پسٹول تھا اور بڑے سے بڑا اتھیار جرمنوں کی توپ جسے بگ بر تھا کہتے تھے اس کی مار اسی میل تک تھی بارود سرنگے بنانے اور چٹانے توڑنے میں بھی استعمال ہوتی رہی